موسیقی آفٹر ریجیم چینج کے بعد انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور زیادہ محنت کی ہے اور محنت کر کے بعد آخر میں آکے ان کو اس چیز کا ریزلٹ ملائے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا کہ یہ جو پی ایم ایل این جو ہاری ہے اس کی صرف دو وجوات ہیں نمبر بان وجوات جو انہوں نے اپنے جو کینڈیڈٹ کھڑے کی ہیں ان زمینی الیکشن میں وہ سارے وہ تھے جو پی ٹی آئی کے منرف آرکین تھے جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں عمدہ شباز شریف کو ووٹ دے کر سی ایم منتخب کیا تھا یہ سارے وہ ہی وہ تھے آرکین تھے ان کو انہوں نے ووٹ کی دیا اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ جو پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے جو ووٹر تھے ان میں پی ایم ایل این کے خلاف ایک غصہ آیا ایک نرازگی آئی جس کا آزار انہوں نے کل دیا اور دوسری وجہ کیا بنی یہ جو ڈیڑھ سال کی گورنمنٹ نے لی یہ ساری وجہ بنی اگر یہ امران خان سے ڈیڑھ سال کی گورنمنٹ نہ لیتے ہو امران خان کو ڈیڑھ سال پورا کرنا لیتے ہیں پانچ سال نے ان کو کمپیٹ کرنے لیتے تھے تو امران خان خود ہی اپنے وزن سے گل جاتے ہیں کیونکہ یہ مہنگائی ہونی ہی تھی سب کس بات کا پتہ ہے یہ مہنگائی ہونی ہی تھی اور میاں محمد نواز شریف نے اس بات سے من اکیدہ سختی کے ساتھ کہ آپ یہ گورنمنٹ مت لو آپ اگر پہلے تو اس کھیر کا ایسا ہی مت بنو اور جب یہ ایسا بن گئے تھے اور جب یہ ریجیم چیزنے میں کر کے یہ خود آ گئے تھے اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے یہ ہیں لینڈن میاں صاحب سے ملکات کرنے کے لیے میاں صاحب کو اچھلی یہ قائل کرنے کے لیے یہ تھے کہ آپ ہمیں گورنمنٹ کرنے دیں میاں صاحب میں ان کو کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ مت کریں ابھی آپ رزائن کریں اسمبلیہ توڑیں اور نیو الیکشن کی طرف جائیں جتنا گن آپ پھلا چکے ہیں جتنا ریعتہ آپ پھلا چکے ہیں یہ بہت ہے اس سے زیادہ آپ مت کریں ووٹر نراز ہو جائے گا آپ الیکشن میں صفر پٹر صفر ہو جائیں گے جو آپ کو اس الیکشن میں نظر آیا اور انہوں نے ابارتی معنی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مقتدر حلقوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے ان کو گرنٹی دی ہے کہ جو آپ کے جو جو عطاد ہے اس کو ہم توڑیں گے نہیں جو آپ کے عطادی پارٹی ہیں یا آپ سے ان کو نراز نہیں ہوگی ان کو ہم آپ سے لگ نہیں ہونے دیں گے اور آپ اپنے ڈیٹس آگی گورنمنٹ کمپلیٹ کریں لیکن ماسٹر جو پلان تھا ماسٹر پلان نہ لگتا وہ یہ تھا کہ الیکشن ہونے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ الیکشن میں ہوگا اور یہ عوام یہ دے گئے اور ماسٹر پلان اللہ کا بتائے آپ نے اجرک پہننے کے چکروں میں سب کی عجیبی ہیں اپنی پارٹی ورہوں کی اترواہ دیں یہ اور دوسری جو جیت میں امران خان نے جو ایفٹ کی ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان کے اپنے بندے تھے موسٹلی چاند ایک کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے بندوں کو ووٹ دیا جو پچھلے دوزار اٹھارہ میں ہار چکے تھے اس سے کیا ہوئے ہے اس سے پارٹی میں ایک ان کو اعتماد ملے پارٹی میں پارٹی میں جتنے بھی ان کے رکن تھے ان کو ایک اعتماد ملے پھر وہ عوام کے سامنے گئے ہیں جب وہ عوام کے سامنے گئے ہیں تو ان عوام کو بھی سمجھا گئے کہ یہ پارٹی یہ خان صاحب یہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ نہیں کہ ایک کلکشن میں ہار کے بندے کو فارغ کر دیا دوسرے کو لے آئی ایسا کوئی بات نہیں ہے تو ایک ہارنے کے باوجود بھی دوزہ اٹھانہ کا لکشن ہارنے کے باوجود بھی انہی کو ہی ٹکٹ دیا جیسے کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹے کو انہیں ٹکٹ دیا علاقے زمنی علاقے جو صوبائی لکشن تھے دوزہ اٹھانہ کی جو صوبائی سیرتی وہ شاہ محمود قریشی وہاں سے ہار چکے تھے لیکن خیر ملہ محمود محمود قریشی کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آتی ہے اس کو ٹائم پورا نہ کرنے دیا جائے کیونکہ ان کے ساتھ تین بارے ایسا ہو چکا تھا کہ ان کو کبھی بھی ٹائم پورا کرنے نہیں دیا گیا اب پھر یہ ہونے جا رہا تھا ان کے ساتھ اب یہ جب محمود قریشی کے ساتھ ہو رہا تھا تو یہ اس وقت محمود قریشی نے اس کے ساتھ محافظ کی اور انہیں منع کیا کہ بھائی ایسا مت کریں لیکن اس وقت ایک جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو اتاریں گے اتار کے ہمیں بڑی سپورٹ کی جا رہی ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی ایس بی آر کے جو چیف کی جو تباتلہ تھا اس کے اوپر آ کر امینال خان کی اور جنرل صاحب کی جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی آپس میں ان کی اند بنا گئی یہاں پر آکے ان کا ایک پیش سے یہ الگ ہو گئے یہ ایستا 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 ان کے اندر جو ایلن مطلب اور نفتیں پیدا ہوتی گئیں کبھی در سے شیخ رشیزہ کوئی بیان دے دیتے کبھی فواد چودیس آپ کوئی بیان دے دیتے وہاں سے بیان آجاتا کبھی وہ اس وقت سے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا اینڈ پر آکے ان کی آپس میں راستے الگ ہو گئے الگ ہونے کے بعد اب انہوں نے پلان کیا کہ بھئی امان خان کی گورنمنٹ کو اٹھایا جائے اور امان خان کی گورنمنٹ کو اٹھا دیا گیا لیکن یہ نواز شریف کا جو بیانیاں تھا ان کا یہ بیانیاں تھا کہ وہ اس کے اپوزیٹ تھا اور شباز شریف نواز شریف کی بیانیاں کے اپوزیٹ تھے اور جو وہ ان کا بیانیاں تھا اس کو شدید اس وجہ سے دشکہ لگا اور جو ایون آپ کو پتا ہے کہ میں خود بھی ایک وقت تھا کہ نون لیگ کا کافی میں اسپورٹ ہوا لیکن جب میں نے یہ بات دیکھی نون لیگ کی ان کی طرف میں اٹھا تھا زیادہ کہ بھئی یہ تو اپنے بیانیاں سے خود ہی پھیر ہی ہیں تو میری طرح اور بھی کتنے ان کے ڈائی اٹھ فین تھے وہ سارے ان سے الاغ ہو گئے الاغ ہونے جو بات کیا ہوا کہ انہوں نے آپ دیکھا آپ نے ریزل دیکھا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں زمینی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کیا ریزل آیا ہے یہ پچتر پرسنٹ یعنی یہ ایک تہائی ایک تہائی کی اکثریت سے امران خان نے یہ الیکشن میں ون کیا ہے ان کے اقل میں شاید اب کوئی بات آئی یہ جو ووٹ کو بیانیاں جو تھا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں یہ اکچلی جو اڈاب کیا کس نے امران خان نے اور اس کو لے کے وہ آگے چلے یہ بیانیاں تھا نواز شریف کا لیکن وہ نواز شریف اس کو بیانی کو کیش نہیں کر سکے اور امران خان جس بیانی کو کیش کر دیا یہ بات علاق ہے کہ امران خان کی ایک پرسنلٹی ایسی ہے وہ کوئی بھی بیانیاں لے کے چلتے ہیں وہ اس کو کمیاب کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اس بیانی کو لے کے چلے اور جگہ ہر جلسے میں جا کے ان کے جو سابقہ بیان تھے وہ سناتے رہے ساتھ میں ویڈیو رگالت آ کر اور عوام کو بتاتے رہے کہ بھائی آپ جن کو ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں آپ لہذا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور عوام نے دیکھا عوام کی آنکی کھلی عوام نے دیکھا کہ بھائی امران خان صاحب بھی کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان کو ووٹ دیا کبھی بھی دو کشتی کا سوار نہیں پہنچ سکتا منظر کیے پر شباز شریف نے یہی کیا امران شریف کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو شباز شریف کا بیانیاں بوٹ کو پالش کرو ووٹ کو عزت دو اور بوٹ کو پالش کرو یہ بیانیاں وہ جب وہ دونوں لے کے چلے تو کیا ہوا ان کی کشتی ڈوب گئی اب یا تو بوٹ کو پالش کرو یا پھر ووٹ کو عزت دو دونوں ایک ساتھ کبھی بھی چل سکتے اور جو بوٹ جو پالش کرونے والے ہیں ان کو پتا ہے کس کو کب یوز کرنے ہیں بہت اچھے طریقے سے وہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ وہ خان صاحب کو بھی یوز کرتے رہے ہیں لیکن خان صاحب کو سمجھ آگئے کہ بھائی نہیں اور اب مذہ کی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو جلسوں کے اندر بھی کوشش کر رہے تھے کہ فوج کو منانے کی کہ یار وہ مان جائے کسی طریقے سے ان کے ساتھ جو انا وہ بیان دے رہے تھے کہ یار مجھے میرا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب خان صاحب آپ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ میرا اگر ایک ناچیز کا ایک آپ کو ایک چھوٹی سی صلاح ہے میری حصیت تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں جو آپ ایک ایک اپ티ическая لیڈر ہیں پاکستان کے اندر جیسے کہتے ہیں لیڈر بنائی نہیں جاتے لیڈر پیدا ہوتے ہیں آپ لیڈر پیدا ہوئے ہیں آپ نے جو ہے سحبت کر دیا ہے بغیر اسٹابلشمنٹ کے بغیر کسی مدد کے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں اور نون لیگ کے گھر میں جاکر آپ نے نون لیگ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں گھر میں گس کے مارنا آپ نے گھر میں گس کے ماری نون لیگ کو یہ خاص طور پر شیخ پورا جو سیٹی جو خورم شہداد صاحب جیتے ہیں یہ وہ سیٹی جو امپاسیول تھی مشکل نہیں تھی جس کو امپاسیول کہتے تھے نحیم صاحب جیتے ہیں وہ ویئر سٹران کنڈیڈیڈ ہیں ابھی بھی وہ بہت سٹران کنڈیڈیڈ ہیں نو ڈاؤڈ نہیں ان کے مقابلے کا کنڈیڈیڈ کوئی نہیں ہے لیکن خورم شہداد صاحب نے وہ سیٹی دی وجہ آپ بنے اس کی آپ کا بیانیاں بنا آپ نے جس مضبوطی سے اس اپنے بیانی کو آپ آگے لے کر بڑھے ہیں عوام آپ کے ساتھ جوٹتی گئی آپ اکیلے چلتے گئے عوام آپ کے ساتھ جوٹتی گئی اور آخر آپ کی منت رنگ لے کر آئے ہیں الیکشن میں جو حال ہے آپ کو نظر آیا ووٹ کاسکر کی جو ریشو تھی وہ بھی پہلے سے زیادہ تھی حالانکہ زمنیم اس میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہو اور جرسوں کی جو آپ نے دیکھے کتنے بڑے بڑے جرسے ہوئے اب جو کچھ جگہ پر جو پی ای میلن کے کچھ حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کچھ ان کے ایمیننس وغیرے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹرائپ کیا گیا ہے اور وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمروں کے اندر سب کچھ ہوتا ہے یعنی کہ بات جتنی مرضی عوام ہو اس کا کچھ ہی نہیں ہوتا ہے یہ بند کمروں میں ریزلٹ یہ ہوتے ہیں تو وہ یہ ان کا کچھ جو انا بھی جیسے مریو نواز نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا یہ بہت بڑی بات ہے مریو نواز نے اپنی اس ہار کو ایکسپٹ کیا انہوں نے کوئی بھی کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا لیکن ان کی کچھ ایمیننس ہیں جن میں جوے لطیف صاحب ہے میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ جب یہ زملی لیکشن کی جو چلتا تھا اس ٹائم میں وہ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بند کمروں کے اندر یہ سب کچھ ہویا ہے اور ہمیں ٹرائپ کیا گیا ہے میاں محمد نواز شیف صاحب پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ٹرائپ ہے اسے بچو آپ شہباز شیف صاحب کو عجب پہننے کی جلدی تھی صرف شہباز شیف صاحب نے کہا جیہاں میرے عجب بنائی ہوئے میں نے پہن نہیں پہننے ہی ہیں اس وجہ سے میاں جو جو جویز عطی صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میاں محمد نواز شیف نے کہا تھا کہ یہ ٹرائپ ہے ٹرائپ سے بچو اب اگر آگئے ہو تو فوراں جو رضائن کرو اور نیو الیکشن کی طرف جاؤ اور جو جو نگران گورنمنٹ ہوگی وہ آگئی جو مشکل فیصل ہوگی پیٹرول کی جو پرائیس بڑھانی ہے یہ بڑھنی بڑھنی تھی اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کے سر پہ کوئی مربع نہیں ہوتا اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں آپ نے ساری گنگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ دی ہے اور جو جتنی بھی گنگی تھی خان صاحب کا جو ان کا وہ مہنگائی جو ہوئی تھی اس کا جتنا بھی وہ گنگی تھی اپنے موں پہ مل لی ہے اپنے کپڑوں پہ مل لی ہے اور اب جو آئینا آپ کو دھونے کا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے اب نیا محمد نواز شریف نے ان کو پہلے کہا تھا کہ اس ٹرائپ سے بچو یہ جوید عطی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس ٹرائپ سے بچو لیکن شباز شریف صاحب عجر پیندی کی جلدی میں یہ غلطی کر گئے اور ان کو کہا گیا شباز شریف نے یہ کہا ہے کہ سیست ہماری جاتی ہے تو جائز مل کو بچا رہا ہے نو ڈاؤٹ کہ جو اگر آپ چار رجیم چینج سے پہلے اگر چلے جائیں تو جی جو دو تیر مہنے ایسے تھے جس میں ایسے لگا تھا کہ پاکستان اور سری لنگا دونوں سیم سچوشن میں تھے تو اب دیکھیں کہ سری لنگا کہاں پر اور پاکستان کہاں پر ہے پاکستان نے اپنے آپ کو بہتر کیا رجیم چینج کے بعد جب شباز شریف آئے انہوں نے کچھ حیثیں فیصلے کیے سخت فیصلے کیے انپاپولر فیصلے کیے جس سے ان کی سیاست کو بہت سخت نقصان ہوئے لیکن ان کی بقول کہ انہوں نے پاکستان کو بچا لیا ہے لیکن یہ بات سر عوام نہیں مان رہی آپ کی کہ آپ نے اپنی سیاست کو نقصان دے کر اپنی سیاست کی قربانی دیئی ہے اور آپ نے پاکستان کو بچا لیا ہے یہ بات آپ کی عوام نہیں مان رہی عوام عمران خان کا بیانیوں کو مان رہی ہے اور اب عمران خان کا جو بیانی ہے انہوں نے جو نواز شیف کا بیانی ہے تھا ورڈ کو اس در دو والا بیانیاں وہ ادھرے پکڑا ہوا ہے اب انہوں نے اپنے بلبوتے پر عوام کے بلبوتے پر انہوں نے ایک سمندر نکالا ہے عوام کا باہر باہر نکال کے زمنی الیکشن میں اتنے بڑے بڑے نے جلسے کی ہے اور پھر وہ جلسے نہیں کیے صرف خالی جلسے نہیں تھے وارڈ بھی کاس ہوا وہ آپ کی جو رانہ سنولہ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے بھائی پنہ سونہ سیٹیں تو پکی ہیں ہماری دو تین پر سخت مقابلہ ہوگا وہ بھی پی ٹی آئی ہار جائے گی یہ تو بھائی سارا کام ہی اُڈٹا ہو گیا یہ جو راول پنی بلی سیٹ ہے جو چوتھی سیٹ آپ کو ملی ہے جب آپ نے یہ الیکشن جب رک گیا تھا ٹائم اس پر ریزیلٹ آنے تھوڑا سا آپ نے جب ڈلے کیا اور ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ہزار کی لیڈ سے آپ کا بندہ آ رہا تھا اور جب ریزیلٹ آیا تو اس کے بعد پتہ لگا کہ بھائی آپ کا بندہ پچاس ساڑھ بور سے جیت رہے تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس اس سیٹ کی اوپر جو نا پی ٹی آئی نے اس سیٹ کی اوپر تو الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں نے کہا کہ اس کو ریکاونٹے کی جائے اس میں جو انا یہاں پہ جانلی ہوئی ہے تو خیر لیکن اوگرہار لکھا جائے کہ الیکشن بلکل فیر الیکشن ہوئے ہیں اور اگر اب جو میرا مشروع ہے انان خان صاحب کو یہ ہے کہ جیسے وہ اپنا سی ام بنائیں گے اور ویرالائیس آپ کو فوراں آپ سی ام بنانے کے بعد اسمبلی گی بھی تونے کے بھی بھی تونے آپ جنرل ایکشن میں چلے جائیں اب یہ آپ کو مومنٹم بنا ہوئے عوام آپ کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے جو اب یہ بیس حلقوں میں جو ریزائٹ آیا یہی ریزائٹ پورے پاکستان انشاءاللہ آنا ہے اگر ایسے ہی فیر الیکشن ہوئے جو بلدیاری الیکشن ہوئے ہیں سندھ کے اندر اگر وہ الیکشن بھی اس میں زدائی سرکار ڈاکا نہیں مارتی وہ فیر الیکشن ہوتے جیسے یہ ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی اس بات میں میں نون لیکنوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ الیکشن بھی کسی قسم کی کوئی مداخت نہیں کیا لیکن بھی گورنمنٹ تھی پنجاب میں وفاق میں ان کی گورنمنٹ تھی وہ چاہتے وہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن انہیں نے نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے عوام کی حق پر ڈاکا نہیں مارا جس پر کسی سے ڈاکا مارا گیا ہے سندھ میں اگر ایسے ہی الیکشن ہوں سندھ کے اندر بھی تو یقین کر کے وہاں پر بھی عمران خان دو چاری اکسریر کے ساتھ ون ہوں گے اور پلس ابھی جو اس مینے کے اندر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں جو بلدیاتی الیکشن جو کرشی میں ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی ابھی جو لوگ ہیں ان کا مہرال کو بھوش ملا ہوگا ان کا مہرال اوپر آیا ہوگا اور انشاءاللہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ یہ جو گراؤنڈ جو ہوتی ہے جو روٹس جو ہوتی ہیں جو بلدیاتی سیاستر میں جو بلدیاتی الیکشن ہوتی ہیں یہ گراؤنڈ روٹس ہوتی ہیں کسی بھی پارٹی کی تو اس کو مضبوط بنانا چاہیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک کونسل ہیں جنہیں سولہ سو پچاس ووٹے لیئے ہیں یہ بہت بڑے ووٹ ہوتی ہے ایک کونسل کے لیے جنرل کونسل کے لیے تو وہ یوٹ کوئی کونسل نے وہ سولہ سو پچاس ووٹے لیئے ہیں اب تک اتنی زیادہ ووٹے کسی نہیں ملیا آزار سے کوئی گیا بھی نہیں ہے اور یہ سولہ سو پچاس ووٹے لیکن اوپر آئے ہیں اور وہ بھی ان کی کافی ایٹریکشن ہے ایک پیٹیائی کی طرف تو یہ جو انہوں نے ابھی جو خان صاحب میں جو کام کی ہے یہ بہت انہوں نے میند کیا یہ جو انہوں نے ابھی بلدیات میں جو اپنی جو انہوں نے جو روٹس کے اوپر جو کام کیا یہ یہ جو کام ہے یہ بہت زورتس کام ہے کیونکہ جو بلدیاتی جو نمائلے ہوتے ہیں وہ اپنے گلی ملہ کے جو انہوں نے ووٹرس کو نگال کے لے کر آتے ہیں ان سے انہی کا ربطہ ہوتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا بارٹی پارٹی اس کو بھی اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے تو اگر نہیں رہنا تو اسی طریقے سے ہوگا جو ہو رہا ہے لیکن دوسری بات یہ اگر یہ جو بیانیاں خان صاحب جو بھی لے کے چل رہے ہیں اگر یہ اسی بیانی پر ڈٹے رہے خان صاحب اور آگے جاگے کسی بھی اسٹربلشمنٹ کی کسی بھی چال کا احصہ نہ بنے تو انشاءاللہ ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور اگر اگر اپنے اس بیانی سے ہٹ گئے جیسے کہ شباک شریف ہٹے ہیں اور انہوں نے اسٹربلشمنٹ سے ہاتھ ملایا ہے اور ان سے ملایا گورنمنٹ اسٹربلشمنٹ ساتھ آپ کو گورنمنٹ تو بنا کے دے دیتی ہے جیسے دو دو اٹھارہ میں اسٹربلشمنٹ نے امران خان کو گورنمنٹ تو بنا کے دے دی لیکن ایسا ایسا کرتے 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 امران خان پبلک میں انپاپولن ہوتے گئے اور اگر نواز شریف کو جو بیانی سے ہم نے کہا تھا کہ اسی کو بھی مات اٹھاؤ امران خان کو یہ پورے جو ان کا ڈیٹرل باقی ہے یہ پانچ سر میں ان کو پورے کرنے دو تو امران خان اپنے وزن سے خود ہی گر جاتے نواز شریف کی کہنے کے مطابق جو ہے مطلب وہ امران خان اس ان کو مہنگائی کرنی پڑتی کیونکہ یہ کرنا ہی تھا تو یہ ایک اور انپاپول ایڈیسیان ہو جاتا جس کی وجہ سے پیٹرول یعنی دائی سو تک پہن جاتا جو پینٹر پیٹرول تھا جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو جب یہ اتنا مہنگر پہ ٹھوڑ ہو جاتا تو اس لئے مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی تو عوام ان سے اتنا زیادہ متظام ہو چکی تھی اور یہ تھا کہ ایون امران خان کے جو اپنے جو لوگ تھے وہ بھی ان کو ڈیفائنڈ کرنے سے بھی گریز کرتے تھے اور بہت کم جن کو وہ پیروڈ پہ جو تھے ان کے جو لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ اور ایون جو عام وٹر تھا وہ شرمندگی کا باعث بنا ہوا تھا تو یہ اس وقت اگر یہ کام نہ ہوتا تو آج یہ اگر وہ رجیم چینج میں اس سالش کا احصہ اگر یہ مہم محمد شباہ شریف نہ بنتے تو یہ نہیں ہوتا مہم محمد شباہ شریف کو انہوں نے دلاثہ دیا یعنی کہ سر پہ ہاتھ رکھا بچے کوئی بات نہیں آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ اور جو نا تمہیں امیرو بنا دیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب وہ اجیک پہنے کے چکروں میں آگے ہوئے کیا کیا ہے اٹھا کے جتنا بھی ان کا گنگی کا ڈیر تھا اس پیشلی گورنمنٹ کا امران خان کی جو گورنمنٹ کی جو بھی مہنگائی جتنی بھی جو نے گنگی کی تو اس کا ٹوکر اٹھا کر شباہ شریف کے سر پہ رکھا دیا اور باقی جو زلداری صاحب تھے اور دوسرے جو سٹابشمنٹ سی سارے پیچھے کھڑوں کے تعلیم ماننے لگ گئی اور اس سے بہت بڑا نقصان انہوں نے کر دیا پی ایمیل این کا اینیوے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب یہ ہے کہ اخلاقی اگر بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ اب آپ کو رضائن دے دینا چاہیے اور وفاق سے بھی ختم ہو جانا چاہیے آپ کو وفاق پہ آپ رضائن دے دیں اور ویسے اگر آپ ایسا کریں گے اس وقت تو یہ آپ کی یہ سیسی موت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایسا کرنے سے اگر یہ ریٹس آتے کہ آپ اس کام کو کھینج کی نہیں لے جاتے آگے تک یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو پورا آپ نہیں کرتے ابھی یہاں سے یہ اب وہ جو ٹرین تھی وہ آپ سے نکل گئی ہے اگر آپ ابھی کرتے ہیں رضائن کرتے ہیں اخلاق کا ابھی ابھی مزارع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ابھی آپ اخلاق کا مزارع کرتے ہیں تو یہ جو آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوں یہ ساری سیٹیں آپ سے چلی جائیں گی اگر ابھی آپ نے سیاست کھیلنی ہے تو اب آپ سیاست کھیلیں جیسے کہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ جو ایمن خان صاحب تھے آخری وقت تک وہ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ کی اوپر آخری جب عدالت میں اس سے فیصلے آئے تب بھی وہ نہیں جا رہے تھے پھر وہاں پہ آئی 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 تب وہ وہاں سے گئے بالکل لازمینٹ تب وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بھی اب لازمینٹ تک بیٹھنا ہے آپ نے نہیں چھوڑنی گورنمنٹ اگر اب آپ گورنمنٹ چھوڑے گے تو آپ کی نون لیگ گئی آپ کی نون لیگ دفن ہو جائے گے کاف لیگ کی طرح اب آپ نے گورنمنٹ نہیں چھوڑنی اب آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے جیسے بھی ہے آپ نے گسیڑ گسیڑ کے بھی جو نے اس گورنمنٹ کو پورا کرنا ہے تو یہ جو پریشر ہے خان صاحب کا تب بھی یہ ختم ہو سکے گا یہ میں آپ کو ایک مشفہ دے رہا ہوں میں جو بات کرو یہ آپ کو ایک ایسے مشفہ دے رہا ہوں اگر آپ آگے باتوں میں جیسے پہلے آپ آگئے تھے جی اقلاق یہ آپ تو دے دینا چاہیے جیسے ان کے صافی جیسے کمران شاہد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں دوسرا کمران کمران خان صاحب ہیں جو دنیا نیوز والے وہ کہہ رہے ہیں اب بھائی ان کی جو چپنی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے اب آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے آپ نے گورنمنٹ نہیں چھوڑنی کسی بھی صورت اگر آپ چھوڑے گے تو آپ گے آپ کا نام و نشان ہسری میں سے مٹ جائے گا کہتے پھر کہیں گے یار ایک شباہشی وہ کرتا تھا پھر آپ ہوتے ہوتے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا ابھی آپ ڈڑ جائیں گورنمنٹ چھوڑیں آپ کیا کر لیں گے کون کیا کرے گا مجھے اتنا یقین ہے کہ سمبلی نہیں توڑیں گے کبھی بھی نہیں توڑیں گے اور جو پرویر علی صاحب ہیں اگر ان کو سی ایم پنجاب بنا دیا جاتا ہے تو یہ کچھ بھی کر لیں گے خان صاحب تو یہ یہ بھی سمبلی نہیں توڑیں گے یہ بھی بلکل سمبلی نہیں توڑیں گے یہ جدار کے بکھے لوگ ہیں یہ سمبلی نہیں توڑیں گے خان صاحب کی کہنے اب یہ سمبلی نہیں توڑیں گے تو آپ نے بھی جو ہے نا اب اکتدار کا بکھا بننا ہے جو جو پہنی ہوئی ہے اب اس کو آپ جو ہے نا ان کے بٹنوں کو لوئے کے بٹن لگا دو اب اس کو اپنے اتارنا نہیں ہے ان تک آپ نے اب جانے ہیں ان تک آپ جانے ہیں فائٹ کرنا ہے وہ جو گنگی کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھا ہوا ہے نا اب اس کو اٹھا کے دبارہ جن کا ہے ان کی حوالے کرنا ہے آپ نے اب یہ آپ نے کام کرنا ہے اور اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی بہت سمجھ لے کہ بہت سخت ہو گئے آپ کے لئے پنجاب سے آپ کی گورمنٹ چلی کی آپ نے سب سے بڑی کیا غلطی کی کہ آپ جو ہے نا پی ایم بن گئے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو سی ایم پنجاب بنا دیا یہ آپ نے کام نہیں کرنا تھا بہت اچھے اچھے آپ کے پاس یہ جو نون لیک ہے بڑی ایک سلجی پارٹی ہے بڑی اچھے شہرن کے پاس کینڈی ریٹے ہیں کسی اور کو آپ بنا دیتے سی ایم پنجاب آپ نے لازمی عملہ شباز شریف کو بنانا تھا ایون مریم نواز جو تھی ساکھ میں نہیں تھی اور مریم نواز یہ جو ریجیم چین کے یہ جو آپ نے گورمنٹ لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اس کی بھی سالش کا آپ کو حصہ بننے کے نہیں دے رہی تھی وہ اس کے بھی خلاف تھی وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کی گورمنٹ مات اتا رہو یہ گورمنٹ آپ مات اتا رہو لیکن اس کو مجبوراً یہ جو کمپیڈن چلانی پڑی اس کو یہ یہ جو ابھی زمنی الیکشن تھے اور کوئی حال نہیں تھا ایک طرف اکیلی مریم نواز اور دوسری طرف عمران خان اور عمران خان کی پوری پارٹی تھی وہاں پر کیونکہ آپ کے سارے بندے تو سیٹو میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ تو آپ جو ہے مطلب جو گورمنٹ میں ہوتے ہیں جو کسی بھی الیکشن کمپیڈنے کا احصہ تو نہیں بن سکتے لہذا وہ الیکشن کمپیڈنے کا ایسا نہیں بن سکے اور جو آپ کا جو بیانی ہے وہ کھڑ کے سامنے نہیں ہے دوسرا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ یہاں پر ہوتے تو میں بھی الیکشن اس کا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر وہ یہاں پر ہوتے تو آپ کو کبھی بھی وہ یہ عجب پہنے نہیں دیتے وہ عمران خان جیسا رولنگ کر رہے ہوتے یہاں پر تو عمران خان کی جتے بھی جو مہنگائی ہوتی اس کا سارا جو تھا عمران خان نے جو اس ہی انہی کے جو انہی کی کی ہوتے خراب تھے کام تھے وہ انہی کی گھرے پر پڑھ رہے ہوتے لیکن اب کیا ہوا کہ ان کا کچڑا ان کا گھنگی ساری ٹھا گیا آپ کے سارے پر رکھ دیئے یہ ہے اب آپ اٹھاؤ اب گھومتے لو اس کو ٹھا گی گھومتے رہے پھرتے رہو اب اس کا کوئی بھی کمیابی کی جو ہے نا سو باپ ہوتے ہیں ان نکامی کا کوئی ایک بھی باپ نہیں بنتا سارے کہتے ہیں لوارس آئیے اب آپ کو انہوں نے لوارس کر دیا لیکن آپ نے اب لوارس ہو گئے ہیں آپ آپ نے اب کھڑے ہو جانا ہے اب اپنے گورنمنٹ نہیں چھوڑنی یہ میرا مشروہ آپ کو باقی آپ کی جو مرضی آپ آپ کریں اگر آپ نے نون لی کی آپ سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو گورنمنٹ نہیں چھوڑنی آپ نے آپ جو ایم بنے رہیں وفاق میں تو آپ کی گورنمنٹ ہوگی وفاق سے آپ اچھے کام کریں کہ لوگوں کو نظر آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ چیز ہو سیاست ایک دن کا کھیل نہیں ہے سیاست لام ٹائم ٹرم ہوتی ہے تو اب آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے سوچا تھا وہ دیکھیں آپ کی گلے پڑ گا اب آپ لام ٹرم کے لیے سوچیں شارٹ ٹرم کے لیے ماں سوچیں اور یہ جو زمین لیکشنوں میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو عوام کی پاور ہوتی ہے وہی اصل پاور ہوتی ہے یہ جو ابھی میں جو مقتدر رلکے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ گزارہ اب آپ نیوٹر ہیں تو نیوٹری رہیں آپ کو ضرورت نہیں ہیں کسی بھی چیز کا احسا بننے کی می stubborn جاویر لطیف صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بند کمروں میں ریزلٹ چینج ہوئی ہیں تو یہ اللہ کو پتا ہو گیا یہ بند کمروں میں ریزلٹ چینج ہوئے کے نہیں ہوئے عمران خان کبھی یہ عمران نے خان بھی یہ صرف میں یہی کہتے تھا کہ یہ دیکھری ریزلٹ چینج ہوتے ہیں تو خیر اب یہ یہ چیز اللہ کوئی پتا ہے کہ ریزلٹ چینج ہوئے کے نہیں ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں تو پہتا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک شاندار فتح لی ہے پندرہ سیٹوں کی بیس میں سے پندرہ یعنی کہ پچھتر پرس یعنی کہ دو تہائی عصا دو تہائی عصا انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو چار سٹے ملی ہیں اور ایک ازاد امیدوار جیتے ہیں تو اب یہ حقیقت ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا آگے کیا ہوگا آگے کر رائی عمر جو عمران خان کا یہ کیا ہوگا یہ آپ ہی جانتے ہو لیکن مرگم نواز کی ایک بات جو سب سے اچھی لگی انہوں نے اس ہار کو تسلیم کیا تسلیم کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ بھائی داندلی ہوگی یہ تو یہ ہوگیا تو وہ ہوگیا اس طرح کو انہوں نے کچھ ہی نہیں کہا انہوں نے اس ہار کو تسلیم کیا اور اپنی نکامیوں کو انہوں نے مانا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو اس بات کی اوپر میں مرگم نواز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور خان صاحب ڈی گریٹ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی محنت سے اپنے بازوں کی طاقت سے یہ الیکشن کمپیننگ لڑی اپنی طاقت کے بر اور بہت زیادہ محنت کی جس کی وجہ سے یہ الیکشن وین ہوئے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ جو بھی اپ ڈیٹ میرے پاس آتی آپ سے شیئر کریں